بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں منہادی فود ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ پورا بڑی عید کا بڑا پیکج شیئر کروں گی اور ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سارے مسئلے حل کیسے بڑے پائے بنانے ہیں چھوٹے پائے بنانے ہیں پلاو کیسے بنانا ہے کلیجی کو صاف کیسے کرنا ہے اس کو سوفٹ کیسے بنانا ہے انشاءاللہ وہ ساری باتیں وہ سارے مسئلے جو بڑی عید پر ہوتے ہیں ان سب کا حل میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں سو واش دس کمپلیٹ ویڈیو ٹیل اینڈ اور ہم شروع کرتے ہیں پہلی ریسپی اور سب سے پہلے ہم بنائیں گے بڑے پائے آج کل میرے خیال سے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پائے جو ہے وہ پتیلے میں پکائیں تو ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے اس لئے ہم پریشر ککر میں بنائیں گے لیکن سیم ریسپی کے ساتھ اگر آپ پریشر ککر یوز نہیں کرنا جاتے تو آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بڑا پایا لیا ہے اس کا ویڈ جو ہے وہ دو کلو ہے اس کو اس طرح سے پیسز میں کٹ کروا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اس پر کوئی بھی جانور کے بال وغیرہ نہیں ہونے چاہیے بلکل کلین کر لیں ان کو اچھی طرح ان کو دھونے کے بعد میں نے ان کو ڈال دیا ہے پریشر ککر میں اور اس کے بعد یہاں پر ہم یہ اس سائز کے دو انین اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے محنت کرنی نہیں ہے اتنی زیادہ پیاز آپ نے کٹنی نہیں ہے صرف چھیل لیں اچھی طرح سے اور اس کو اس میں اسی طرح سے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک بڑا جو لیسن کا پیس ہے اس کو میں نے اس طرح سے دھویا ہے اچھی طرح سے اور اوپر والی جو اس کی سکن ہوتی ہے نا ایک دو لیئرز جو ہوتی ہیں جس کے اوپر کلین ہو جائے اس کے اوپر جو روٹس بھی ہوتے ہیں اس کو کار دی جے گا آپ لوگ اور اچھی طرح سے کلین کر لی جے گا تاکہ کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ جو ہے وہ نہ جائے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیڑھ کلو سے لے کر دو کلو تک پانی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ اپنے پریشر ککر کی سپیس کے لئے حاصل اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے اگر چھوٹا ہے تو آپ اتنا پانی اس میں ایڈ نہیں کیے گا ورنہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا پانی کو بوائل آنے دیں اور جب بوائل آ جائے تو اس کے اوپر یہ جو وائیڈ سی کلر کی جھاگ آ جاتی ہے اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس طرح سے ریموف کر دینا ہے اور آپ نے بوائل آنے کے بعد ہی نیکس پروسیجر کرنا ہے اگر یہ جھاگ سی جو ہے وہ پریشر ککر کے اندر ہی بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اٹس نوٹ گوڈ فور پریشر ککر کیونکہ ہمیں تھوڑی سی احتیاط جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے پریشر ککر کو لے کر تو ویسے بھی جو ہے یہ اچھی بھی نہیں ہوتی سہت کے لیے تو اس لیے جہنب ہم اتھار دیتے ہیں ان کو ٹھیک ہے دو تیز پات کے پتے اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر میں نے تین سے چار الائچی اس میں ایڈ کر دی جائے جو کھڑا مسالہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ سکپ کر دیں دو بڑی الائچی اس میں ایڈ کر دیں گے اور جناب اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے ساتھ لانگ ہے جو میں یہاں پر ڈال رہی ہوں یہاں پر دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ دھارچینی کے ایڈ کروں گی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اتنے دانے یعنی کہ دس بارہ ہوں گے ثابت کالی مرچ کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ نمک کا اور ما شاء اللہ سے جب میں اس کی ایڈٹنگ کر رہی ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ نمک والا سین جو ہے وہ پھر کٹ گیا لیکن آپ نے تھوڑا سا یہاں پر ایڈ کرنا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو کور لگائیں گے اور کور لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ دھیان سے سننے والی بات ہے یہ جب ویٹ جو ہے سی ٹی جو ہے یہ موو کرنے لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے پندرہ منٹ تک اس کو فل آنچ پر پکانے ٹھیک ہے پندرہ منٹ فل آنچ پر پکانے کے بعد اس کے بعد آپ نے آنچ کر دینی ہے آہستہ اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے پھر وہ دم والے فلیم پہ اس کو چھوڑ دینا ہے دم والا بھی نہیں ہوگا تھوڑا لو فلیم ہونا چاہیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والا فلیم جو ہے نا یہ ہونا چاہیے تقریباً لو ٹو میڈیم کے درمیان والا آدھا گھنٹہ آپ نے اس طرح سے اس کو چلانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی سٹیم آؤٹ کریں اور جناب اس کے بعد جب آپ پریشر ککر کھولیں گے نا ایک زبردستی خوشبو آنی ہے آپ کو اور یہ دیکھیں یخنی کا ٹیکچر دیکھیں آپ اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ پائے کتنے پرفیکٹلی ٹینڈر ہوئے زبردست سے ٹینڈر ہو گئے یہاں پہ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ یخنی بن گئے اس کی بوٹیاں پوری ہیں لیکن بلکل اچھی طرح سے ٹینڈرڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں نے لسن جیسے اس کا پورا پیس نکال لیا ہے پیاز بھی آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح کی ڈھیلی ڈھالی سی حالت میں مل جائیں گے ذرا نازک طبیعت کا مالک تھا اس لیے بچارہ سہ نہیں پایا لیکن آپ کو مل جائے گا دوسرا پیاز اللہ کو پیارا ہو گیا کیونکہ میں نے بڑی جلدی کی چمت چلانے میں تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہی ٹوٹ گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا بھی ہم پورا فائدہ اٹھا لیں گے تو جناب یہاں پر پائے بھی ٹینڈرڈ ہیں اور کچھ یخنی بھی مل گئی ہے اب اگر آپ چاہیں تو اس میں بڑے بڑے ٹکڑے جو آپ کو مل رہے ہیں ثابت گر مسالے کی وہ آپ نکال سکتے ہیں تو اب کوئی بھی برطل نے جس کے اندر آپ نے جو ہے اس کا مسالہ بنانا ہے تو ہم یہاں پر آدھا کپ آئل کا لے کے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور یہ جو وہ لسن تھا اس کو ہم اس طرح سے سکویز کریں گے اوف مائی گاڈ بہت گرمیں گے تو اس کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لی جگہ میں جو تو شوٹنگ کی جلدی ہوتی ہے اس لئے میں اس کو جو ہے وہ جلدی جلدی سے ختم کرنا چاہیے تھوڑا سا آپ اس طرح سے پریس کریں گے تو یہ جتنا بھی اندر لسن سوفٹ ہوا ہے وہ اس طرح سے ایزیلی سارا جو ہے وہ باہر آ جائے گا تو چھل کے آپ اس کے ڈسکارڈ کر دیں گے بعد کسی چمچ کی بیک کے ساتھ آپ نے اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے بہت سوفٹ ہے آرام سے بن جائے گا اس کے بعد گرمہ گرم تیل میں یہاں پر ایک ٹیبل سپون لسن سوری ادرک کا ڈالیں لسن تو ہم آلیڈی یوز کر چکے ہیں یہ صرف ادرک ہے تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سٹر فرائی کر لیں گے جیسے اس کی تھوڑی سی خوشبو آنے لگ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لسن اور پیاز کا پیسٹ اور پھر ہم نے اس کو جو ہے نا ڈیڑھ دو منٹ تک بھوننا ہے اچھی طرح سے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا جب آئل اور یہ بلکل سیپرٹ ہو جائیں گے پانی اس کا سوک جائے گا آپ کو یہاں پر اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی ان کو بھوننے کے بعد فٹا فٹ سے ہم مسائلے ایڈ کر دیں گے دو بڑے چمت یہاں پر ہم ایڈ کریں گے لال مرچ پاوڈر کے آپ کو ڈیڑھ دکھا ہے لیکن آدھا جو ہے وہ میں نے بعد میں ایڈ کیا تھا مجھے یاد آ گیا تھا کہ ابھی ہم نے ہری مرچ یا کالی مرچ وغیرہ ایڈ نہیں کرنی تو میں نے دو چمت جو ہے نا وہ پورے بھر کے ڈالے تھے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً آدھا چمت جو ہے حلدی کا ڈالیں گے حلدی آپ نے بہت زیادہ اس میں نہیں ڈالنی اور جناب اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سالٹ سالٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں کچھ ڈال چکی تھی وہاں پر جب میں نے پائے بوائل کیے تھے تو اس لیے جو ہے نا وہ اب یہاں پر جتنی مجھے ضرورت ہوگی میں اتنا اس میں نمک ایڈ کروں گی تو ابھی فی الحال کے لیے میں نے یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے ضرورت ہوگی تو نمک تو ہم بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے دیر سے دو منٹ آپ بھون لیں اس کو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی جو ہے نا وہ میں نے سوا کپ لیا ہے ٹھیک ہے میرے پاس فروزن تھا تو میں نے اسی کو تھوڑا سا گرائنڈ کر کے جو ہے وہ اس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر لیا ہے اگر آپ فریش دہی یوز کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے میرے پاس یہی ایویلیبل تھا تو میں نے یہی ڈال لیا ہے لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں گے جو بھی دہی آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے بہت کھٹا نہیں ہونا چاہیے پرانا دہی نہیں ہونا چاہیے ایک سوڑی ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہاں پر دھنیا پاورڈر کا ایڈ کیا ہے اور جو آدھا چمچ میرچ کا رہتا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ پہلے اتنے پائے میں دو ٹیبل سپون میرچ کے جائیں گے تو وہ بھی میں نے ابھی ایڈ کیا ہے اور اب ان کو جو ہے وہ میں اچھی طرح سے بھونوں کی زبردست طریقے سے یہاں پر بھنائی میں کوئی بھی قصر نہیں رہنی چاہیے اسی مثالے سے جو ہے نا وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا یہاں پر جو آپ نے نہ جلدی کرنی ہے اور نہ ہی کنجوسی اگر آپ دہی پسند نہیں کرتے یا دہی ڈالنا نہیں چاہتے یا ہے نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ سیم اتنا ہی اماؤنٹ ایک سے سوا کپ جو ہے وہ ٹومیٹو پیسٹ کا بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے بھوننے کے بعد وہاں سے ہم جو ہمارا پریشر ککر تھا اس میں سے صرف ہم اس طرح سے پائے کی جو بوٹیاں ہیں وہ نکال کے لائیں گے یہ دیکھیں زبردست پائے جو ہے نا وہ ٹینڈر ہوئے ہیں سارے پائے یہاں پر ڈالیں گے اور پھر ان کو بھونیں گے بلکل دل لگا کے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی ہری مرچے لینی ہے اس کو آپ سلائس کر لیں کٹ لگا لیں یا پھر آپ اس کو رنگ شیپ میں کٹ لیں آپ نے یہاں پر ہری مرچے ایڈ کرنی ہے اور اس وقت ہی کرنی ہے اس سے پہلے نہیں کرنی اس کا جو ٹینڈ ڈیویلپ ہوگا وہ آپ کو یہ پائے خود بتائیں گے کہ اس وقت یہ ہری مرچے کیوں ایڈ کی گئی ہیں اچھا جی اب جو ہے نا وہ ہم اس کو بھون لیں گے بلکل زبردست طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چار سے پانچ منٹ آپ نے لازمی اس کو بھوننا ہے چار سے پانچ منٹ اس کو بھوننے کے بعد اس کی شکل بھی آپ کو بتائے گی اور اس کی خوشبو بھی آپ کو بتائے گی جی میں ریڈی ہوں اب میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لیں اب یہ اصلی والا جو جادو ہے وہ چلانا باقی ہے تو اس سے پہلے ایف یو آر نوٹ دا سبسکرائبر تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو یہاں تک اچھی لگی ہے تو لائک کریں نہیں تو پوری دیکھنے کے بعد لائک کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں میں اتنا ویٹ کر سکتی ہوں اور کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اور میری ریسپی آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو جی یہ تھی وہ یخنی جو ہم نے سیو کر کے رکھی تھی ہم یہاں پر شوربے والا پانی ایڈ نہیں کریں گے یہ یخنی ایڈ کریں گے اور یقین کریں یہ جو اس کے بعد اس کی گریوی تیار ہوگی مائنڈ بلوئنگ زبردست آپ جو ہے نا وہ کھا کھا کے تنگ آ جائیں گے لیکن آپ کی نیت نہیں بھرے گی اور رکے رکے ابھی بھی کچھ سٹیپس ہیں جو ہم نے لینے ہیں تاکہ اس کا سٹیس جو ہے وہ اور انہینس ہو جائے اس سے پہلے جو ہے نا ہم اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے اور جناب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈرائے روست اور گرائنڈ کیا ہوا زیرہ پاورڈر سوری آپ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا آپ ایڈ کریں گے یہاں پر گرم مسالہ آپ ڈش بناتے ہیں بیف ہو گیا یا پائے ہو گئے اس طرح کی جو بھی آپ چیز بناتے ہیں زیرہ پاورڈر اور گرم مسالہ ہمیشہ اینڈ میں آئڈ کریں تھوڑا سا ادرک سلائس کر کے ڈال دیا ہے اور پائے ہو گئے ہیں زبردست سے تیار تو جی یہ تو ہو گئی ایک ریسپی اب چلتے ہیں نیکس ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مٹن کے لئے یہاں پر میں نے ایک کپ آئل کا لے لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے گرم کریں گے تین میڈیم سائز کے پیاز تھے جن کو میں نے سلائس کر دیا ہے اس کو ڈالیں گے اس میں اور پکائیں گے تب تک جب تک یہ ٹرانسلوسنٹ اور بلکل سوفٹ نہیں ہو جاتے کسی بھی قسم کا میٹ ہو چاہے مٹن بیف یا چکن جو بھی آپ بناتے ہیں اس کے لئے پیاز کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پکانا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے ہی پیاز ڈالیں گے پیاز کے ساتھ ہی ہم نے لسن اور ادرک کٹا ہوا ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپون پیسٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ان کو ایک ساتھ پکائیں گے تب تک جب تک یہ ہلکے ہلکے سے گولڈن نہیں ہونا سٹارٹ ہو جاتے یا بلکل ٹرانسلوسنٹ نہیں ہو جاتے یہ دیکھیں یہ والی کنڈیشن جب تک ہو جائے گی آپ نے تب تک اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہم مٹن ون کیجی مٹن میں نے ایڈ کیا ہے ایک دفعہ اچھا سا مکس دے لیں گے اس کو اور ون کیجی کے لحاظ سے ہی میں جو ہے وہ سارے سپائسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں نمک کا ایڈ کروں گی اور اس کے بعد تھوڑے سے کھڑے مسالے ہم ایڈ کریں گے جس میں کچھ لونگ ہے کچھ ثابت کالی مرچے ایک بڑی الائچی ہے دو چھوٹی الائچی ہیں اور دو چھوٹی چھوٹی ٹکڑے جو ہے نا وہ سینیمن سٹک کے ہیں ساتھ میں ڈالیں گے اب نمک اور کھڑے مسالوں کے ساتھ ہم اس کو تین سے چار منٹ اس طرح سے آئل میں فرائے کریں گے جتنے بھی میں سٹیپس آپ کو بتا رہی ہوں پلیز ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے ان کو فالو ضرور کرنا ہے ہر سٹیپ کے ساتھ ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے جب تک جو مٹن ہے وہ فرائے ہو رہا ہے ہم یہاں پر ڈیڑھ کپ دہی کے اندر مسالے مکس کر لیتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے لال مرچ کا لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے حلدی کا لوں گے نمک اور مرچ کو جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا اپنے لحاظ سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیڑھ ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دھنیا پاودر کا اور ہاف ٹیبل سپون یوز کروں گی میں اس میں زیرہ پاودر کا اور اس کو دے لیں گے اچھا سا مکس دہی کو اچھے سے پہنٹنا ہے اس میں دہی کے لمس نہیں ہونے چاہیے چار سے پانچ منٹ جب آپ مٹن کو فرائے کر لیں گے بہت اچھی خوشبو آئے گے آپ کو زبردستی لسن ادرک کی اور ساتھ میں مٹن کی اس کے بعد آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے دہی ایڈ نہیں کرنا ورنہ یہ پھٹ بھی سکتا ہے لو فلیم کے اوپر آپ نے دہی ایڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ دہی ایڈ کریں گے تو ساتھ آپ کچھ ثابت ہری مرچیں ایڈ کریں گے اور کچھ دھنیے کے پتے یہاں پر ایڈ کریں گے اور اس کو تین سے چار منٹ تک اچھے طریقے سے آپ نے بھون لینا ہے یہی ریسپی اسی سیم پروسیجر کے ساتھ اگر چاہیں تو آپ پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں ٹیسٹ میں جو ہے وہ کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا اب مٹن کو ٹینڈر کرنے کے لیے یہاں ساتھ سے آٹھ کپ پانی کے ایڈ کریں گے لیکن اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو آپ دو ڈھائی کپ یا جتے ہیں آپ کے مٹن کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے پانی ایڈ کرنا چاہیے کم پانی یعنی کے آپ ایڈ کریں گے اور پھر اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک آپ پریشر ککر میں بنائیں گے لیکن یہاں پر آپ کو 35 سے 40 منٹ تک اگر آپ اس کو کور کر کے پکائیں گے میڈیم فلیم کے اوپر تو انشاءاللہ موسلی جو ہے وہ مٹن ٹینڈر ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ چیک کریں گے اگر ضرورت ہو تو مزید بھی آپ اس کو پکا سکتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں 40-45 منٹ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ رکھیں اور بھول جائیں بیچ بیچ میں آپ اس کو سٹر بھی کریں گے تاکہ مٹن شفل بھی ہوتا رہے اور جو ہے وہ جلنے کا خطرہ بھی نہ ہو 35 سے 40 منٹ ہی میں نے پکایا تھا اور مٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا تھا پانی بھی ڈرائے ہو گیا تھا تو اب میں نے جو ہے نا وہ اس کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے زبردست طریقے سے بھوننے میں جو ہے نا وہ کوئی قصر نہ چھوڑا کریں تو مٹن جو ہے نا وہ زبردست سا ریڈی ہے چاہیں تو آپ اس میں گریوی کے لیے پانی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں چاہیں تو آپ اسی طرح سے بھی سرگ کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں نے ایک سے ڈیڑھ کپ پانی کا ایڈ کیا ہے تاکہ ہلکی سی گریوی ہو جو روٹی کے ساتھ جو ہے نا اچھی لگتی ہے اب یہاں پر میں نے جو ہے وہ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون سوری گرم مسالے کا تھوڑا سا جائفل پاودر ڈالا ہے تھوڑا سا جاویتری پاودر ڈالا ہے جائفل اور جاویتری پاودر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ صرف گرم مسالہ ہی ایڈ کریں لیکن ہے تو ضرور ڈالیے گا بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کی اور جناب اس میں لاسٹ میں تین چار منٹ پکانے کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے ہرہ دھنے اور مزید ایک منٹ تک پکائیں گے اور زبر دستہ جو ہے نا وہ ہمارا مٹن تیار ہے ہے نا سمپل مزیدار اور آسان سی ریسپی تو جی اب باری ہے ہماری تھرڈ ریسپی کلیجی کی ریسپی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کلیجی کی صفائی تو جب قربانی کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے کلیجی آئے گی آپ کے پاس چاہے وہ بیف کی ہو یا مٹن کی ہو تو آپ نے پہلی بات تو یہ اس طرح سے بڑے پیس میں ہی منگوانی ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو پانی نہیں لگانا جب تک آپ اس کی صفائی نہیں کر لیں گے پہلے آپ نے اس کے اوپر سے جو چربی بغیرہ ہے وہ ہٹانی ہے اس کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے وہ آپ نے لازمی ہٹانی ہے اور اگر آپ پانی لگا دیتے ہیں نا تو اس کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے اور نہ ہی آپ اس کے پیسز کروائیں گے کیونکہ پھر بھی اس کو نہیں اتارا جا سکتا ایک کٹ لگائیں اور چوری کی مدد سے تھوڑا سا کروے دیں گے نا تو پھر آپ آسانی سے پکڑ کے نا اس کا ایک ایج کھینچیں گے تو یہ اس طرح سے آرام سے اترتی جائے گی دونوں سائیڈوں سے آپ نے اسی طرح سے یہ پوری جھلی اوپر سے اتارنی ہے لازمی اتارنی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کلیجی ہارٹ بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوتا سو آپ نے کیا کرنا ہے پانی نہیں لگانا کلیجی کو اس کے پہلے کٹنگ نہیں کرنی پہلے آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور پھر اس کو دھونا کیسے ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اچھی طرح سے میں نے دونوں سائیڈوں سے ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو دیکھنے میں ہی لگ رہا ہوگا کہ بالکل زبردست طریقے سے کلین ہوئی ہے اور یہ ابھی بہت سافٹ ہو گئی ہے تو جی اس کو جو ہے وہ ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیتے ہیں نیکس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو دھونا کس طرح سے ہے آپ لوگوں نے پہلے کبھی کلیجی ٹرائی کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی ایک خاص طرح کی سمیل ہوتی ہے بدبو میں نہیں کہوں گی کیونکہ کھانے کی چیز ہے تو وہ جو سمیل ہے وہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی اس سمیل کو دور کرنے کے لیے ہم اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کٹا ہوا لیسن ایڈ کریں گے آدھا کپ اس میں سفید سرکہ ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ڈھک کر رکھیں گے تاکہ کلیجی کے اندر جو چھوٹی چھوٹی شریعانیں مجود ہوتی ہیں جن کے اندر بلڈ رکا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے آؤٹ ہو جائے اور کلیجی بھی اچھی طرح سے صاف ہو جائے اور اس میں سے ہمیں کوئی بھی بیڈ اور اور نہ آئے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے جو بلڈ ویسلز کا سارا بلڈ جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہوگا جو بھی اس کے اندر امپیورٹیز ہیں وہ ساری نکل کے باہر آگئی ہوں گی آپ کا جو سرکہ ہے وہ بلکل میلہ ہو جائے گا اور آپ کو بوٹیاں جو ہیں وہ کچھ کلر ان کا چینج ہوا ہوا نظر آئے گا آپ نے پھر اس کو کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے پانچ سے چھ پانی کے ساتھ ای ریپیٹ کہ پانچ سے چھ پانی کے ساتھ آپ نے اس کو دھونا ہے اور پھر اس کو کسی ٹینر یا ٹوکری وغیرہ میں ڈال کے رکھ دیں جب پانی اس کا اچھی طرح سے خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو ایک بول میں شفٹ کر لینا ہے اب ہم اس کو کریں گے میرینیٹ اس کے لیے میں نے اس میں ایک کپ اچھی طرح سے پھیٹا ہوا دہی ایڈ کیا ہے دہی کو میں اچھی طرح سے پلیٹ ساف کر لوں گی تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو دہی میں میرینیشن کی وجہ سے کلیجی اور بھی زیادہ سوفٹ اور مزے کی بنے گی اس میں ایک سے ڈیڑ چمچ ہم کٹا ہوا لسن اور ادرک ڈال دیں گے ٹی سپون کے ساتھ میجرمنٹ میں کر رہی ہوں ڈیڑ ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہم لال مرچ پاودر کا ڈیڑ ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی کا نمک ہم اس میں نہیں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ ہم نے اس میں نمک کیوں نہیں ڈالا دو ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم دھنیا پاودر کے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر کا چاہے تو گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ چاہے تو آپ لاسٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کا ایک بڑا سارا لیمن لیا ہے میں نے بالکل فریش اور اس میں سے جو ہے نا وہ آدھا لیمن میں اس کے اوپر سکویز کر دوں گی جو کہ تقریباً دو ٹی بل سپون لیمن جوز بنتا ہے مزہ آ رہا ہے نا میری نیشن دیکھ کے یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی زبردست اور مزیدار کلیجی جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے اب اس کو دے لیتے ہیں ایک اچھا سا مکس اس کو مکس کرنے کے بعد کور کر کے اس کو بیس منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک آپ نے کم سے کم رکھنا ہے تب تک آپ جو ہے وہ اپنی باقی تیاریہ کر لیں اور مسالہ وغیرہ تیار کر لیں میری نیشن کے دوران میں نے نمک ایڈ نہیں کیا اور نمک ہم ابھی ایڈ کریں گے بھی نہیں کس طرح سے ایڈ کریں گے یہ میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گی یہاں پر آدھا کپ آئل میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون میں زیرہ کا ڈالوں گی اور دو سینمن سٹک دو سے تین الائچی تھوڑی سی ثابت کالی مرچے اور تھوڑے سی لانگ ایڈ کروں گی ایک منٹ تک اس کو سٹر فرائے کریں گے اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی یہ براؤن ہو جائیں گے تو اس میں ایڈ کریں گے ہم انین انین میں نے ڈالے ہیں تقریباً دو میڈیم سائز کے جن کو میں نے سلائس کر کے ایڈ کرنا ہے انین کو ہم سٹر کرتے ہوئے پکائیں گے تب تک جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائیں ہم ان کو ابھی سوفٹ کر لیں گے کیونکہ اگر اسی طرح سے ہم نے اس میں نیکسٹ انگریئنٹ ایڈ کر دیا تو یہ پیاز جو ہے نا یہ پھر سوفٹ نہیں ہوں گے اور ایسے ہی الگ الگ آپ کو پھر کلیجی میں نظر آئیں گے انین جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں دو بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر ایڈ کروں گی میں کیونکہ مسالے دار اور چٹپٹی سی کلیجی دیار کر رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں ٹیماتر بھی ایڈ کیا ہے دہی کے ساتھ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ صرف دہی سے بھی گزارہ کر سکتے ہیں اگر ٹیماتر بھی ایڈ کریں گے تو کیا ہی بات ہے ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد کور کر کے دو سے تیر منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکائیں تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور ہمیں بہت ہی مزدار اور سمودھ سا مسالہ جو ہے وہ لاسٹ میں ملے ایک دفعہ اس کو ایک اچھا سا مکس دے لیتے ہیں اس کے بعد اس میں میرینیٹ کی ہوئی کلیجی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے کلیجی کو شفٹ کریں گے بول میں سارا موجود دہی جو ہے وہ بھی ہم ساتھ ایڈ کریں گے تاکہ کوئی بھی چیز زائع نہ ہو اور ہمیں میکسیمم گریوی یا مسالہ ملے بس اتنے ہی تھے ایزی سے سٹیپ اب اچھی طرح سے ان کو مکس کریں اور لاسٹ میں ڈالیں تھوڑی سی چوب کی ہوئی ہری مرچیں میں نے تین سے چار ایڈ کی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں گرین چلیز ایڈ کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور کور کر کے لو فلیم کے اوپر دس سے پندرہ منٹ یا جب تک کلیجی اچھی طرح سے ٹینڈر نہیں ہو جاتی تب تک اس کو کک کریں فلیم کا آپ نے خیال رکھنا ہے فلیم ہائے نہیں ہونا چاہیے لو فلیم پہ آپ نے پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد کلیجی بھی انشاءاللہ ٹینڈر ہو جائے گی اور آئل بھی اس کا ریلیز ہو جائے گا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم نے نمک پہلے کیوں نہیں ڈالا تھا اور کس طرح سے اس میں نمک ایڈ کیا جاتا ہے نمک اگر ہم سٹارٹ میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں تو کلیجی جو ہے وہ بہت ہارڈ بنتی ہے اور جلدی ٹینڈر نہیں ہوتی اس لیے جو ہے وہ ہم نے نمک ایڈ نہیں کیا تھا یہاں پر کلیجی جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ایک کپ پانی کا لینا ہے اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کریں میں یہاں پر ایک ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ ایک بڑا کھانے کا چمچ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ہم کریں گے مکس اور نمک کو پانی محل کرنے کے بعد ہم اس میں ریڈی ہوئی ہوئی کلیجی میں ایڈ کر دیں گے اور مکس کریں گے ایک دفعہ اچھی طرح سے اور اس کے اوپر کور لگا کر مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر پکائیں گے تاکہ نمک اس میں اچھی طرح سے رچ جائے چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد ایک چمچ سوکھی میتھی کا لیں اور اس پر ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے مسل کر اس میں ڈالیں تاکہ اس کی بہت ہی اچھی خوشبو اور ٹیسٹ جو ہے وہ کلیجی کو ملے ساتھ ہی ڈال دے تھوڑا سا ہارا دھنیا اور زبردستی مسالے دار کلیجی تیار ہے تینہ بہت ہی یوسفل اور کمال کی ریسپی تو جی یہ بھی ہو گئی ہے ریڈی دیکھتے ہی دیکھتے تین ریسپیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو جناب فٹا فٹ سے چلتے ہیں نیکسٹ ریسپی کی طرح نیکسٹ ہم بنائیں گے جی مٹن پائے اور انشاءاللہ پچھلی ریسپیز کی طرح یہ بھی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے میں نے ایک پریشر ککر لیا ہے اور یہ ایک بکرے کے چار پائے ہیں چار ہی ہوتے ہیں لیکن میں نے ویسے بتایا کہ کم نہیں ہے یا زیادہ نہیں ہے پریشر ککر میں میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس میں کم سے کم ٹائم لگتا ہے آپ چالی سے پینتالیس منٹ میں جو ہے نا وہ مٹن پائے زبردست سے تیار کر لیتے ہیں جبکہ پین میں جو ہے نا وہ پھر کافی دیر لگتی ہے آپ کو کم سے کم ساڑھے تین چار گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں تو چلیئے جی میں نے اس میں اب دو میڈیم سائز کے انین جو ہے ان کو رفلی چوب کر کے یا کاٹ کے ڈال دیا ہے دو ہی میڈیم سائز کے ٹماتر میں نے رفلی سے کاٹ کے ڈالے ہیں تین سے چار ہری مرچے کاٹ کے اس میں میں نے ڈال دیا ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں لسن چھیلے کی جو ایفرٹ ہے نا وہ بھی میں نے آپ کی کم کر دینی ہے ہم اس کو ایسے گی آئیڈ کریں گے لیکن اوپر والی روٹس جو ہے نا وہ آپ نے بڑے زبردست طریقے سے صاف کرنی اچھے طریقے سے پورے کو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دھو کر یہ جو اوپر والی اس کی لیئر ہوتی ہے چھلکے کی اس کو آپ نے اتار دینا ہے میں نے ویسے اتارا تھا سینیمن سٹکس یعنی کہ دار چینی کا ٹکڑے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور میرچ اس میں میں ایڈ کروں گی ایک سے ڈیڈ ٹی سپون لال میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں نمک بھی ایک سے ڈیڈ ٹی سپون ہی ایڈ کروں گی اور ہلدی پاوڈر بھی اس میں میں ایک سے ڈیڈ ٹی سپون ہی ایڈ کروں گی اس کے بعد فردر ہم اس میں کوئی اور مسالے ایڈ نہیں کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیریکلی پانی پانی اس میں آپ ڈیڈ سے دو لیٹر تک ایڈ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے گا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھا سا مکس دینا ہے اور اس کو کور کر کے پھر ہم نے پکانا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اگر آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ پائے اچھی طرح سے ٹینڈر نہیں ہوتے یا آپ کی پسند کے مطابق ٹینڈر نہیں ہوتے تو آپ اس کو مزید پانچ سے دس منٹ اور پریشر ککر کو بند کر کے چلا سکتے ہیں لیکن فیل وقت میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میڈیم ٹو ہائے فلیم کے اوپر رکھوں گی آپ نے ٹائم کاؤنٹ تب کرنا ہے جب اس کی سیٹی جو ہے وہ موف کرنے لگ جائے جب آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو جائے تو نورملی سارے احتیاط کے ساتھ آپ نے پریشر ککر کو کھولنا ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے یہاں پر پائے ٹینڈر ہو گئے ہیں آپ کے پاس بھی ہو جائیں گے اگر نہیں ہوئے تو مزید آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے دوبارہ چلا سکتے ہیں جو لسن اس میں میں نے ڈالا تھا ثابت اس کو نکال کے سائیڈ پر تھنڈے ہونا کیلئے رکھ دیتے ہیں بعد میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے لسن جب آپ نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سارے اس کے اندر سے پائے اور جو پیاس ٹماتر وغیرہ ہم نے ڈالے تھے وہ سارے آپ نے نکال کے کسی پین میں شفٹ کر دینے ہیں اور جو یقنی ہے اس کی یا اس میں جو پانی بچ گیا ہے پائے کا وہ آپ نے پیشر ککر میں ہی رہنے دینا ہے جب ہم سارے پائے باقی انگریڈینٹس کے ساتھ نکال کے کڑاہی میں ڈال لیں گے تو آپ نے آدھے کپ سے بھی کم اس میں آئٹ ڈالنے چاہیں تو آدھے کپ بھی آپ کے لحاظ سے کم ہے تو آپ اور بھی یہاں پر ایڈ کر کے اس کو بھون سکتے ہیں اور یہ وہ لسن ہے جو تھنڈا ہو چکا ہے ہم نے جو پکایا تھا پائےوں کے ساتھ اس کو اس طرح سے آپ پریس کریں گے پکڑ کے تو سارا اس میں جو ہے وہ چھلکوں کے علاوہ لسن کا گودہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا اور یہ بالکل خالی ہو جائے گا تو سارے لسن کو اسی طرح سے میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو بھوننا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے بھوننا ہے اچھا جی میں نے پائے اتنے ٹینڈر کیے ہیں کہ پائے اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئے ہیں لیکن ہڈیوں سے الگ نہیں ہوئے لیکن کچھ لوگ پائے اس طرح کے پسند کرتے ہیں کہ ہڈیوں کے ساتھ گوشت بالکل بھی نہ ہو اور پورا گل کر جو ہے نا وہ یکنی یا شوربے میں شامل ہو جائے تو آپ اگر چاہیں تو آپ اس لیول تک بھی پائے کو ٹینڈر کر سکتے ہیں لیکن میں نے اپنی پسند کے لحاظ سے اس کو اتنا ہی ٹینڈر کیا ہے اب جب میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تین سے چار منٹ لگا کر کوئی کسر نہیں چھوڑنی آپ نے بھونائی میں بھوننے کے بعد جو بھی یکنی آپ کی پریشر ککر میں بچ گئی تیجہ جو شوربہ بچ گیا تھا اس کو آپ اس میں ڈالیں گے اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اس میں آپ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی کسوری میتھی جو کہ سکھی ہوئی کسوری میتھی ہوتی ہے اس کو مسل کر آپ اس میں ڈال دیں گے ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اچھی طرح سے تین چار منٹ تک مزید پکائیں گے میں اس سے زیادہ یکنی کو ڈرائی نہیں کر رہی کیونکہ یکنی میں ہی تو سارا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ چاہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں زبردستے پائے ریڈی ہیں اور ایک اور ریسپی ختم ہوتی ہے اسی امید کے ساتھ کہ یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگے گی اب لاسٹ ریسپی کی طرف چلتے ہیں جس کے بغیر ساری دعوتیں ساری عیدیں جو ہے نا وہ ٹھیکی ہیں تو ہم بنائیں گے یہاں پر بیف یکنی پلاؤ اگین ویٹ ایزی ریسپی آدھا کلو بیف کے لئے حاصل ریسپی آپ کو میں بتا رہی ہوں اس میں آدھی جو ہے نا وہ بونز والی ہیں اور آدھی بونلس ہیں ٹھیک ہے اور ایک آدھ بوٹی جو ہے نا اس میں چربی کی بھی ڈلوائی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی یکنی بنانے کے لئے اس کو میں نے ایک کڑاہی میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو آپ پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں میں ایڈ کروں گی آٹھ سے دس کلیا لسن کی چھلی ہوئی اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اس میں ایڈ کر دیں گے اور دو پیاز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سائز کے ان کو دو حصوں میں کٹ کر آپ ڈال دیں ایک دارچینی کا ٹکڑا ایڈ کریں گے اس میں دو تیس پات کے پتے بھی میں نے ڈال دیا تھے اس کا شاید سین کٹ ہو گیا ہے تین ادد اس میں ہری الائچے ڈالیں گے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے ایک ادد بڑی الائچے اس میں ڈال دی ہے ایک چھوٹا چمچ بھر کے ڈالیں گے ہم ثابت زیرہ کا سات سے آٹھ اس میں آپ لونگ ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ ایک ٹی سپون سکھا دھنیا لیں گے سابت اور اس کو اس طرح سے اپنی ہدھیلی پہ رگڑ کر ڈالیں گے اس سے خوشبو اور فلیور کافی زیادہ جو ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے اس کے بعد رہ گئی ہے جی ہماری سونف سونف ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کے حازمے کے لئے بھی بہت اچھی ہے تو جی یہاں پر اب بات آتی ہے کہ پانی آپ نے کتنا ڈالنے ہیں کیونکہ میں کڑاہی میں بنا رہی ہوں تو میں اس لحاظ سے پانی ایڈ کروں گی اگر آپ پریشر ککر میں بنائیں گے تو آپ کی میجرمنٹ کچھ اور ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی اس میں فیلحال جو ہے نا میں ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک کا ایڈ کروں گی آدھا کلو بیف تھا تو آدھا کلو ہی اس میں میں چاور ڈالوں گی تو مجھے چاہیے ہوگی ایک لیٹر یخنی تو میں نے اس میں جو ہے نا وہ پونے دو لیٹر پانی ڈالا ہے تو جب تک چالیس پینٹالیس منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ پک کر بیف ہے نا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا تو یہ یخنی بھی ریڈیوز ہو کر جو ہے وہ ایک لیٹر تک رہ جائے گی اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو اس میں آپ اگر سوہ لیٹر پانی بھی ڈال دیتے ہیں نا تو وہ تقریباً آپ کے پاس ایک لیٹر یخنی بچ جاتی ہے اگر فور سپوس ان کیس آپ کی یخنی کبھی کم رہ بھی جاتی ہے نا تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے جو ہے وہ اپنے چاول کی مقدار کے لحاظ سے آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چالیس پینٹالیس منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ بیف جو ہے نا وہ بالکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے ٹینڈر ہو گیا ہے تو یہاں پر اس کے اندر سے جتنا بھی بیف ہے نا وہ میں نکال لوں گی اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو یخنی کو جو ہے وہ آپ چھان کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس میں جو کھڑے مسالے ہم نے ایڈ کیے تھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی ان کو ناپسند نہیں کرتا تو آپ ایسے کی ایسے بھی یخنی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں کھڑے مسالے اس لیے آپ ریموو کر سکتے ہیں کیونکہ میکسیمم انہوں جو اپنا ٹیسٹ ہے نا وہ یخنی کو دے دیا ہے تو جی یہاں پر اب ہم مسالہ بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جو ہے نا وہ ایک کپ آئل کا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے گرم کیا ہے آئل یا گھی کی مقدار جو ہے نا وہ آپ نے اس میں صحیح رکھنی ہے بیلنس رکھنی ہے ایک لار سائز کا انین تھا جو میں نے اس میں سلائس کر کے ڈال دیا ہے بیسیکری جو بریانی اور پلاو کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کرتا ہے نا وہ گھی کرتا ہے لیکن کیونکہ میں اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں ہی کہتی ہوں کیونکہ گھی کو جو ہے نا وہ میں بہت زیادہ وائڈ کرتی ہوں تو میں نے آئل کا یوز کیا ہے لیکن اگر آپ کو گھی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ گھی اگر ایڈ کریں گے نا تو زیادہ اچھا جو ہے وہ فلیور آئے گا یہاں پر میں نے ڈیڑھ کپ دہی کا لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون میں نے زیرا پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون اس میں میں نے ایڈ کیا ہے چلی فلیکس کا اور ایک ٹی بل سپون نمک کا ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے میں نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے انین جو ہے وہ یہاں پر براؤن ہونے لگ گیا ہے جیسے ہی انین جو ہے نا وہ تھوڑا سا براؤن ہونے لگ جائے گا تو ایک ٹی سپون اس میں زیرا کا ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ کالی مرچوں کے دانے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دس بیس سیکنڈ اس کو پکانے کے بعد یہاں پر لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ہم ایک ٹی بل سپون بھر کے اور دو ٹی بل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہری مرچوں کا پیسٹ یا کٹی ہوئی ہری مرچیں پیاز جو ہے وہ براؤن ہو گیا ہے اور لسن کی بھی بہت پیاری خوشبو آنے لگی ہے تو یہاں پر فٹا فٹ سے ہم جو دہی میں نے پھیٹ کر رکھا تھا مسالوں کے ساتھ وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ویڈیو چھوٹ کرنے کے چکر میں پیاز مجھ سے تھوڑا سا زیادہ ہی براؤن ہو گیا تھا لیکن آپ اتنا براؤن نہیں کریں گی جتنا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اس سے آپ کم ہی رکھیں گے دہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک دفعہ میں اس کو سٹیل کروں گی اور آپ نے فورا ہی اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس میں جو بیف ہم نے پکا کر رکھا ہوئے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا کہ یہ ریسپی بہت ہی آسان سٹیپ کے ساتھ فٹا فٹ بن جانے والی ہے تو ہم نے کوئی یہاں پر دیر نہیں کرنی ہم نے یہاں پر بیف ایڈ کرنا ہے اور بیف ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے چمچ ہلاتے ہوئے مکس کرنا ہے ہم نے اور اس کو ڈھک کر ہم نے چار سے پانچ منٹ تک میڈیوم فلیم کے اوپر پکانا ہے اور آپ نے جو ہے نا بیس بیس میں ایک دو بار ڈھکن اٹھا کر دیکھنا بھی ہے کہیں بیف جو ہے وہ جلنا جائے آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ کور کر کے پکانا ہے اور اس کے بعد جب چار پانچ منٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کا دہی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے گا اور آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے ریلیز ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو بھوننا ہے زبردست سکر کے بنائی میں جو ہے نا وہ کوئی کمپرومائز نہ کیا کریں کیونکہ میکسیمم ٹیسٹ جو ہے نا وہ یہاں سے ڈیویلپ ہوتا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو بھوننا ہے جب پیاری سے کچھ بھون آنے لگ جائے آئل جو ہے وہ سارا پراپرلی ریلیز ہو جائے اس کے بعد فٹا فٹ سے جو یخنی ہم نے پرپیر کر کے رکھی ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو ایک دفعہ سٹیر کر کے آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جلدی سے جو ہے نا وہ یخنی کو بائل آ جائے ہے آپ کے ٹیسٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے نا وہ میں نے بیلنس سپائسیز ایڈ کی ہیں لیکن اگر آپ کو تیکھا کھانا پسند ہے یا آپ نمک جو ہے وہ تھوڑا سا تیز کھانا پسند کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ نمک ایڈ کر سکتے ہیں میرے لحاظ سے بھی نمک یہاں پر کم تھا تو ایک ٹیبل سپول میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اگر آپ کو مرچ بھی کم لگ رہی ہے تو یہاں پر آپ سفید مرچ کٹی ہوئی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سفید نہیں ہے تو آپ کالی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی بہت کوئی ایشو نہیں ہوگا ٹیسٹ میں اس کے بعد ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے جو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اچھی طرح سے صاف کر کے بھگو کے رکھ دیا تھے کم سے کم آپ نے باسمتی چاول کو آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھنا ہوتا ہے اگر آپ کو اچھا ٹیسٹ چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ چاول جو ہے وہ اچھی طرح سے پھولیں ایک دفعہ اچھی طرح سے اس کو سٹیر کر دیں گے اس کے بعد کور لگا کر ہم اس کو جو ہے نا میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر اس کو پکائیں گے تب تک ہم پکائیں گے جب تک اس طرح سے اس کا میکسیمم پانی جو ہے وہ ریڈیوز نہیں ہو جاتا دیکھیں اب اس میں جو ہے نا وہ بہت ہلکا ہلکا سا موہشر ہے اب میں نے جو چاول یوز کی ہے نا اس کے لحاظ سے اتنا موہشر ہی مجھے چاہیے ہوتا ہے چاول دمپر لگانے کے لیے اور جو ہے نا وہ اچھے پھر جو ہے نا ٹینڈر ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے چاول کو اچھی طرح سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے دم لگانے کے لیے تو آپ اس لحاظ سے اس کو دم لگائیں گے یہاں پر موہشر میرے پاس بہت کم ہے اس میں تکے میں لویسٹ فریم کے اوپر بارہ منٹ تک چاولوں کو دم پر رکھوں گی دم دینے کے بعد جب آپ ڈھکن ہلائیں گے تو آپ نے فوراں چاول جو ہے نا وہ نہیں ہلانے لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے فوراں ہلا دی تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر تھوڑا سا موہشر زیادہ لگ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو دس منٹ تک رکھیں گے تو یہ اس طرح سے کھلے کھلے سے ہو جائیں گے بس آپ نے ڈھکن اٹھا کے کیا کرنا ہے کہ جو چمچ ہوتا ہے اس کے بیک سائیڈ سے آپ نے چاولوں کو ایک دفعہ تھوڑا سا ہلا دینا ہے تاکہ اس میں سے سٹیم آؤٹ ہو جائے دس منٹ کے بعد اس کے بعد جب آپ چاولوں کو سرف کریں گے تو اس کا موہشر جو ہے نا وہ ڈرائے ہو جائے گا اور چاول کھلے کھلے اور الگ الگ بنیں گے یہ تھی ہماری لاسٹ ریسپی بکرائید کے لحاظ سے اور ہمارا بیف پلاو بھی ہو گیا ہے تیار ان پانچ ریسپیز کے علاوہ بھی میرے چینل پر آپ کو بیف کی اور بکرائید کے لحاظ سے بہت ساری ریسپیز مل جائیں گی ان کے لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور ان ریسپیز کو بھی جا کے ضرور دیکھئے گا کیپ ان ٹچ ویڈ می میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ریسپی آپ تک پہنچے اور یہ ککنگ کا ساتھ اسی طرح سے قائم رہے دنٹ فرگتا لیکن شیئر اللہ حافظ